بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ لاغ ایٹ کے کورس میں ہم سی پی سی پڑھ رہے ہیں اور آج سی پی سی کا چوتھا لیکچر ہے آج کے اس لیکچر میں ہم نے سی پی سی کا آرڈر سیون یعنی کہ پلینٹ کو ڈیٹیل سے سمجھنا ہے آرڈر سیون میں ٹوٹل ٹوینٹی سکس رولز ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم ان تمام ٹوینٹی سکس رولز کو یعنی کہ یہ جتنی بھی چبیس رولز ہیں ان کو ون بائی ون ڈیٹیل سے سمجھنا ہے تاکہ آرڈر سیون سے جب کوئی بھی قویسٹن لاغ ایٹ میں پوچھا جائے تو آپ اس کو آسانی سے جو ہے وہ اٹیمٹ کر سکیں اس سے پہلے کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ تھا آرڈر سکس پر جہاں پر ہم نے پلینڈنگز کے جنرل رولز پڑھے تھے پلینڈنگز کا کیا مطلب ہوتا ہے پلینٹ اور ریٹن سٹیٹمنٹ یعنی کہ اس لیکچر میں ہم نے ایسی رولز پڑھے تھی جو کہ پلینڈ اور ریٹن سٹیٹمنٹ دونوں پر اپلیکیبل ہوتے ہیں اس لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پلینڈ کی جو ہیں وہ کچھ الگ رولز بھی ہیں پلینڈ جسے کہ اردو میں ہم دعویٰ کہتے ہیں اور ریٹن سٹیٹمنٹ کی بھی کچھ الگ رولز ہیں جسے کہ ہم اردو میں جواب دعویٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو پلینڈ کے الگ رولز ہیں ایسی رولز جو کہ صرف پلینڈ کی لیے ہیں صرف دعوی کی لیے ہیں وہ ہمیں کہاں پر ملتے ہیں وہ ہمیں آرڈر سیون میں ملتے ہیں اور ایسی رولز جو کہ صرف ریٹن سٹیٹمنٹ کی لیے ہیں وہ ہمیں آرڈر ایٹ میں ملتے ہیں لیکن ایسی رولز جو کہ ان دونوں کی لیے ہیں پلینڈ اور ریٹن سٹیٹمنٹ دونوں کی لیے ہیں وہ ہمیں آرڈر سکس میں ملتے ہیں اب order 6 جو ہے وہ already ہم پڑ چکے ہیں order 7 آج ہم پڑ رہے ہیں اور order 8 جو ہے وہ اس کے بعد کے lecture میں ہم نے detail سے جو ہے اس کو discuss کرنا ہے وہ بہت short order ہے ان دونوں کے comparison میں کیونکہ اس میں جو ہے وہ 26 rules ہیں order 7 میں اور order 18 میں 18 rules تھے order 6 میں 18 rules تھے یہاں 26 rules ہیں اور order 8 میں جو ہے وہ صرف 13 rules ہیں order 6 میں جو ہے وہ generally pleading کے حوالے سے ہیں لیکن آج کا یہ جو order ہیں یہ صرف اور صرف plan کیلئے ہیں صرف اور صرف دعوے پر ہیں آج کا یہ جتنا بھی orders ہیں اس میں کوئی ایک rule بھی defendant کے written statement پر apply نہیں ہوتا سمجھ آرہیے یہ صرف اور صرف plan کیلئے ہیں صرف دعوے کیلئے ہیں آپ کا جو کوئی بھی civil case ہوتا ہے جو civil suit ہوتی ہیں وہ کہاں سے start ہوتی ہیں وہ plan سے start ہوتی ہیں دعوے سے آپ کا جو ہے وہ civil case شروع ہوتا ہے یہاں سے وہ start ہوتا ہے plan میں ہم کیا لکھتے ہیں plan میں ہم actually وہ سارے objections لکھتے ہیں وہ سارے اعتراضات لکھتے ہیں اپنی ساری شکایات لکھتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ یہ یہ زیادتی ہوئی ہیں میرے یہ یہ rights violate ہوئی ہیں اگر یہ rights violation ہوئی ہیں ان کی تو یہ فلاں بندی نہیں کی ہیں فلاں جگہ پر کی ہیں فلاں تاریخ کو کی ہیں اس وجہ سے کی ہیں سمجھا رہیے بات کی یا for example defendant نے کوئی ایسا ایکٹ کیا جس کی وجہ سے میری rights کی infringement ہوئی ہیں یا مجھے یہ نقصان ہوا ہے اور اب مجھے اس نقصان کا مدعوہ کرنا ہے اس کی برپائی کرنی ہے مجھے اس کی compensation چاہیے تو مجھے اس کے compensation میں یہ یہ relief چاہیے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کہاں پر لکھتے ہیں وہ آپ اپنے plant میں لکھتے ہیں اپنے دعوے میں لکھتے ہیں سو آج کے اس lecture میں basically ہم نے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو plant ہے یہ جو دعوے ہیں اس کے principles کیا ہیں اس کے اصول کیا ہیں اس کے rules کیا ہیں اس میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے کون کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس کے essential ingredients کیا ہیں moable property یعنی کہ منقولہ جائدات کیلئے کیا اصول ہیں غیر منقولہ جائدات جو ہیں immoable property کیلئے ہیں اس کے plant کی کیا اصول ہونی چاہیے ایک plant جو ہیں وہ کب return ہوتا ہے وہ کب reject ہوتا ہے time bared plant یعنی کہ ایک ایسا case جس کا already جو ہیں وہ time ختم ہو چکا ہے تو اس کی کیا اصول ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کے اس lecture میں ہم سمجھیں گے تو start کرتے ہیں order 7 کو rule 1 سے rule 1 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک plant میں کیا چیزیں ہونی چاہیے دیکھیں یہ جو آپ کا آج کا order ہے نا یہ آپ نے صرف log head کیلئے نہیں تیار کرنا اس کی practically بھی بہت زیادہ importance ہے legal drafting میں خاص طور پر کیونکہ اگر آپ legal profession میں excel کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو drafting پر command ہونا چاہیے آپ کو drafting آنی چاہیے اور drafting کی جو basic rules ہیں نا وہ ان تین orders میں آپ کو ملیں گے order 6 7 & 8 یہاں پر اس کے جو ہیں وہ basic principles لکھے گئے ہیں تو آپ لوگوں نے جو ہیں وہ اس کو اس نظر میں بھی اور اس concept کو یعنی کہ وہ ساری چیزیں مدنظر رکھتے ہوئے ان orders کو پڑھنا ہے order 7 کا rule 1 کیا کہتا ہے کہ particulars to be contained in plant یعنی کہ plant میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے لکھنی ہیں اگر آپ لوگوں نے کہیں پر دیکھا ہو کوئی بھی civil suit اس میں دعویٰ دیکھا ہو تو ایسے ایک پیج ہوتے ہیں سب سے اوپر جو ہیں وہ عدالت کا نام لکھا جاتا ہے اور rule 1 بھی یہ کہتا ہے کہ سب سے اوپر جو ہیں وہ آپ نے name of the court لکھنی ہے عدالت کا نام یعنی کہ in the court of senior civil judge in the court of district judge وغیرہ وغیرہ جو بھی عدالت کا نام ہو اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جو plaintiff ہیں وہ اور جو defendant ہیں ان دونوں کے جو ہے وہ نام لکھنے ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے جی name پھر اس کے بعد ان کی description دینی ہے یعنی کہ ان کی ولدیت وغیرہ لکھنی ہے کہ mr. a son یا daughter of mr. b ٹھیک ہے جی ان کی یہ cast ہے یا for example یہ قبیلہ وغیرہ وہ ساری چیزیں آپ نے لکھ دینی ہے اور ان کی جو ہے وہ address لکھ دینی ہے یعنی کہ یہ کہاں پر رہتے ہیں ان کی رہائش کہاں پر ہے یہ لکھنی ہے اسی طرح plaintiff یا defendant اگر suppose کریں وہ minor ہو یا unsound minded ہو ٹھیک ہے جی unsound minded ہو تو آپ نے اس حوالے سے بھی statement لکھ دینی ہے کہ جو plaintiff ہیں وہ minor ہیں وہ under age ہیں اور اس لئے یہ guardian کی true جس کا یہ نام ہے یہ اس کی description ہے یہ اس کا جو ہے وہ resident ہے یعنی وہ یہاں کا رہائشی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے وہاں پر لکھ دینی ہے اس کے بعد آپ نے وہ سارے facts لکھ دینی ہیں جو کہ آپ کا cause of action جو ہے جو آپ کا بنائے دعویٰ ہے کیا ہے جی جو آپ کا بنائے دعویٰ ہے وہ constitute کر رہا ہو یعنی کہ جتنی بھی facts ہیں جس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہاں آپ کی rights کی violation ہوئی ہے وہ ساری چیزیں آپ نے لکھ دینی ہیں پلس آپ کو cause of action کب arise ہوا when یعنی کہ how and when آپ نے یہ لکھنا ہے کہ cause of action آپ کو کیسے اور کب arise ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ facts بھی لکھنے ہیں کہ کس طرح سے یہ عدالت اس عدالت کے پاس jurisdiction ہے pecuniary jurisdiction ہے territorial jurisdiction ہے subject matter jurisdiction ہے تو اس حوالے سے بھی آپ نے facts لکھنے ہیں کہ یہ case کیوں اس عدالت کو ہی سننا چاہیے کیا اس عدالت کے پاس دائرہ اختیار ہے بھی یا نہیں ہے کیا آپ کا جو case ہے وہ اس عدالت کے دائرہ کار میں بھی آتا ہے یا نہیں تو آپ نے وہ facts لکھ دینے ہیں جس سے عدالت کو پتا چلے کہ ہاں بھئی یہ case جو ہے وہ ہماری jurisdiction میں آتا ہے اور یہ عدالت جو ہے وہ اس case کو entertain کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا facts showing that court has jurisdiction اس کے بعد the relief with the plaintive claims آپ نے relief لکھ دینا ہے آپ اس عدالت سے کیا مانگنے کیلئے آئے ہیں جو compensation آپ مانگنا چاہتے ہیں جو relief جو remedies آپ چاہتے ہیں وہ آپ نے لکھ دینی ہے اس کے بعد ہے جی اگر کوئی plaintive جو ہیں وہ set off یا for example relinquish اس کی simple سی مثال میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ Mr.A نے case کیا کہ جی Mr.B نے میری دس لاکھ روپے دینے ہیں لیکن میں نے بھی اس کے پانچ لاکھ روپے دینے ہیں تو یہ پانچ لاکھ جو ہیں وہ یہاں سے کاٹ کے نا مجھے پانچ لاکھ بقایا دے دیں تو آپ نے یہ بھی لکھنا ہے اگر ایسا کوئی آپ کا issue ہے یا for example آپ جو ہیں وہ کچھ پیسے چھوڑنا چاہتے ہیں کہ جی دس لاکھ بنتے ہیں لیکن ٹھیک ہے میں نے دس لاکھ نہیں نو لاکھ لینے ہیں تو وہ اس حوالے سے بھی آپ نے ایک statement لکھ دینی ہے جس کے بات ہیں جی کہ subject matter کی جو value ہے subject matter کی value وہ بھی آپ نے لکھ دینی ہے کس لیے کیونکہ یہی سے ہی عدالت اپنی pecuniary jurisdiction determine کرتی ہے اور یہ چیز جو ہے وہ آپ کی matter کرتی ہے court fees میں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے court fees بھی ظاہر ہے جمع کرانی ہے اور عدالت نے اپنی pecuniary jurisdiction کا اندازہ کیسے لگانا ہے ایسی لگانا ہے نا کہ جب آپ جو آپ کی subject matter ہے suit کی جو subject matter ہے اس کی آپ value لکھیں گے تو ہی عدالت جو ہے وہ اپنی pecuniary jurisdiction کا اندازہ یہاں سے لگا سکتی کہ بھئی اس case کو سننے کا اختیار ہے بھی یا نہیں ہے سو اس حوالے سے بھی آپ نے جو ہے وہ statement اپنے plant میں لکھ دینی ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں یعنی کہ عدالت کا نام plaintiff اور defendant کا نام ان کی جو ہے وہ description اور ان کی رہائش اسی طرح اگر plaintiff یا defendant minor ہے یا unsound minded ہے تو یہ چیزیں آپ نے لکھ دینی ہے plus cause of action آپ کو کیسے arise ہوا کب arise ہوا عدالت کے پاس یہ case جو ہے وہ اس کی jurisdiction ہے اس کے facts لکھ دینے ہیں plus آپ کیا relief مانگنا چاہتے ہیں کوئی set off کا issue ہے کوئی relinquish کوئی amount آپ relinquish کرنا چاہتے ہیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ نے لکھ دینی ہے اور subject matter کی value بھی آپ نے لکھنی ہے کس مقصد کیلئے jurisdiction اور court fee کیلئے اس کے بعد ہے جی rule two rule two ہے money suits کے حوالے سے اس حوالے سے money suits کے حوالے سے کہ اگر آپ کوئی for example money recover کرنا چاہتے ہیں کوئی money suit ہے تو آپ کتنی amount چاہتے ہیں یا آپ کا جو suit ہے وہ کتنی پیسوں کا ہے آپ نے exact amount لکھنی ہے ٹھیک ہے precisely آپ نے لکھ دینا ہے for example آپ جو ہیں وہ یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی amount جو ہیں وہ پانچ لاکھ ٹھیک ہے جی پانچ لاکھ ہیں suppose کرتے ہیں یہ پانچ لاکھ ہیں تو آپ نے اس طرح سے exactly پانچ لاکھ لکھ دینے ہیں یہ آپ نے نہیں لکھنا کہ جی اس نے میرے پیسے دینے ہیں کتنے پیسے دینے ہیں بھئی یہ بتاؤ تو صحیح تو اگر کوئی money suit ہے تو آپ نے وہاں پر exactly اسی طرح لکھ دینے ہیں پانچ لاکھ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی اس نے میرے پیسے جو ہیں وہ دینے ہیں لیکن وہ ہیں چار لاکھ اور کیا کہتے ہیں اس کو 999999 ٹھیک ہے جی تو آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے جس طرح سے bank میں لکھتے ہیں ایک ایک روپے وہ ادھر ادھر وہ پیسے وغیرہ بھی لکھے جاتے ہیں ساتھ میں روپے اور پیسے ٹھیک ہے یا جیسے پیٹرول پمپ میں ہوتے ہیں وہ جیسے 140.49 تو بالکل آپ نے exactly ویسی ہی اپنی amount یہاں پر لکھ دینی ہے لیکن اگر آپ کو اپنی amount کا پتہ نہ ہو فار ایزمپل آپ کو میزنی پروفٹ یا میمز پروفٹ کلیم کرنا چاہتے ہیں یہ کون سی پروفٹ ہوتی ہیں جہاں آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کی پروفٹ کتنی ہیں جیسے کہ فار ایزمپل ایک بندے نے آپ کی پروپٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے آپ کو وہ پروپٹی تو چاہیے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی چاہیے کہ اس بندے نے جتنے پیسے کمائے ہیں اس پروپٹی سے وہ سارے مجھے ملے اب آپ کو نہیں پتہ کہ اس نے کتنے پیسے کمائے ہیں دو دکھانی تھی آپ کو نہیں پتہ کہ اس نے کتنے کرائے بھی دی تھی تو اسے ہم کہتے ہیں میمز پروفٹ تو اگر آپ کو میمز پروفٹ یا مزنی پروفٹ چاہیے یا اسی طرح فار ایزمپل کوئی unsettled account ہے تو ایسے case میں آپ نے کیا لکھنا ہے ایسے case میں آپ نے پھر approximate amount لکھنی ہے کہ تقریبا یعنی کہ میرے اندازے کے مطابق آپ ایک estimate لگاتے نا کہ estimate amount جو ہیں وہ فار ایزمپل پانچ لاکھ بنتی ہیں چھ لاکھ ہیں سات لاکھ ہیں تو آپ نے وہ amount جو ہیں وہ لکھ دینی ہے rule 3 ہے جی where the subject matter of the suit is immoyable property اگر جو آپ کا subject matter ہے سوٹ کا وہ کیا ہو جی وہ immoyable property ہو وہ کوئی غیر منفولہ جائدات ہو تو وہ آپ نے کیسے لکھنی ہے دیکھیں کوئی بھی آپ کی immoyable property ہے for example plot ہے گر ہے زمین ہے تو اس کی پوری description آپ نے لکھ دینی ہے کس لیے تاکہ اس property کا اندازہ ہو سکی کہ بھئی آپ جس property پر case کر رہے ہیں وہ property کون سی ہے کہاں پر ہے کس گڑی میں کس محلے میں کس شہر میں کس زلے میں کس صوبے میں کہاں پر ہے سمجھا رہی ہے نا بات کی اسی طرح اس property کے اس side پر کیا ہیں اس side پر کیا ہیں آگے کیا ہیں پیچھے کیا ہیں یعنی کہ وہ پورا نقشہ جو ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے اسی طرح اگر اس property کے جو record of settlement ہے نا سروے کا تو اگر وہاں پر اس کو کوئی number دی گئی ہے جیسے کہ وہ ہوتے ہیں خسرہ number کھتونی کے وٹ وغیرہ تو وہ ساری چیزی بھی آپ نے لکھ دینی ہے تاکہ property کی جو ہے وہ صحیح identification ہو سکے next ہے جی rule number 4 representative representative character کے حوالے سے کہ اگر plaintive جو ہے وہ representative character میں سو کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے suit میں اپنے plant میں یہ بتائیں کہ بھئی اس کا کوئی interest ہے property میں اور وہ یہ جو representative character میں آیا ہے تو اس نے کون کون سے steps لیے ہیں کون کون سے اخدامات اس نے اٹھائے ہیں اس suit کی institution کیلئے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو بتانی پڑے گی اس کے بعد آتا ہے rule 5 rule 5 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ plant میں جو ہے وہ اپنے plant میں جو plaintiff ہیں اس نے اپنے plant میں یہ چیز بتانی ہوگی کہ defendant کس حد تک liable ہے اور اس کے property میں کیا interest ہے rule 5 کیا کہتا ہے کہ defendants کے interest اور liabilities جو ہیں وہ plaintiff کو بتانے پڑیں گے یعنی کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ میرے office پر قبضہ ہوا ہے تو کیا یہ قبضہ defendant نے کیا بھی ہے یعنی قبضہ میں نہیں کیا ہے آپ case کر رہے ہیں مسٹر آمر کے خلاف اس کا کوئی interest ہی نہیں ہے میں رہے ہیں میں قبضہ کیا میں یہاں سے کرا یا لے رہوں کسی سے یا فر example میں claim کر رہوں کہ یہ جگہ میری ہے تو آپ میری خلاف case کریں گے اس بیچارے کا تو کوئی خصور نہیں ہے آپ اس پر case نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی یہاں liabilities نہیں بنتی نہ اس کا یہاں کوئی interest ہے نہ وہ یہاں کوئی چیز claim کر رہا ہے سو plaintiff کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس بندے کو sue کر رہا ہے وہ جس بندے کے خلاف case کر رہا ہے وہ بتائیں کہ بھئی اس کا یہ interest ہے وہ ان چیزوں کو claim کر رہا ہے وہ اس جگہ کو اپنی ملکیت ظاہر کر رہا ہے وہ یہاں سے فائدہ اٹھا رہا ہے یا اس کی یہ liabilities بنتی ہے یہاں پر اس کے بعد ہے رول number six رول six بیسیکلی ہے limitation کے حوالے سے یہ کہتا ہے grounds of exemption from limitation law آپ کا جو suit ہے suppose کریں جی وہ time نہیں پڑا تو جو لوگ judiciary کی لئے تیاری کریں وہ تو ویسی پڑیں گے لیکن جو لوگ نہیں کریں وہ بھی limitation ایکٹ ضرور پڑھیں بہت important ہے limitation cut section 3 یہ کہتا ہے جب بھی کوئی suit time barred ہو جائے یعنی کہ دیکھیں ہر case کیلئے time دیا ہوا ہے جب بھی آپ cause of action ملے تو اس کے بعد جیسے cause of action arise ہو جائے تو اس کے بعد دو سال ہوتے ہیں ایک سال ہے تین مہینے چھے مہینے یا چھے سال تو اس کے اندر آپ نے case دائر کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس time میں عدالت approach نہیں کرتے تو اس کے بعد آپ عدالت نہیں جا سکتے اسے ہم کہتے ہیں time bar یعنی کہ آپ time to case کرنے کا وہ ختم ہو گیا ہے تو یہ جو rule six ہیں یہ بسکلی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ time bar suit لے کر آئے یعنی کہ اس کا time ختم ہو گیا ہے اور وہ اس time کے بعد آجائے تو اس نے اپنے plant میں یہ چیز لکھنی ہے کہ بتاؤ کس وجہ سے آپ کو limitation law سے مسترسنہ کیا جائے کس وجہ سے آپ کو limitation law سے exemption دی جائے کیوں ہم آپ کا suit entertain کرے کیونکہ section 3 of the limitation act تو کہتا ہے آپ کا suit dismiss ہونا چاہیے آپ کا plant ہے یہ تو ویسی time bar ہے آپ کا suit time bar ہے آپ کے case کا time گزر چکا ہے لیکن آپ پھر بھی عدالت میں آئے ہیں تو کوئی sufficient reason ہمیں بتاؤ ہم کیوں آپ کے case entertain کریں اور اس حوالے سے section 5 of the limitation act جہاں کہیں پھر آپ کوئی sufficient cause بتا دیتے ہیں for example ہم پتا نہیں تھا ہم باہر تھے ہم اس position میں نہیں تے case کر سکے وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کی reason ہے وہ آپ بتائیں لیکن plant میں آپ نے یہ reason لکھنی ہے کہ میرا case time bar ہے لیکن پھر بھی میرا case entertain ہونا چاہئے کیونکہ یہ یہ وجہ ہے اس کے rule one میں اب ہم نے پڑھ تھا کہ آپ نے relief بھی لکھنا ہے اگر آپ نے کہیں پر کوئی دعویٰ پڑھا ہے تو سب سے آخر میں آپ دیکھیں وہاں پر اکثر ایک heading دی جاتی ہے prayer اور نیچے لکھی جاتی ہے پورا paragraph لکھا جاتا ہے bold letters میں اسے relief کہا جاتا ہے یہ basically relief ہوتی ہے prayer جو آپ مانگنا چاہتے ہیں prayer prayer یعنی prayer دعا دعا کیا ہیں basically آپ کچھ مانگتے ہیں تو relief بھی آپ کی remedy ہوتی ہے یہ rule کہتا ہے کہ relief ہے وہ آپ نے specifically لکھنی ہے الگ سے لکھنا ہے آپ نے relief کہ آپ کو کیا چاہیے زمین بھئی اس نے قبضہ چاہیے تو آپ نے specifically الگ سے یہ چیز لکھنی ہے کہ مجھے یہ چاہیے یہ نہیں کہ آپ کسی اور paragraph میں اس کو بھی اندر ڈال دو کہ ہاں یہ ہے تو مجھے یہاں قبضہ بھی چاہیے ایک paragraph آپ نے اپنے ساری چیز لکھتی ایسا نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے جو چیز آپ کو چاہیے جو کوئی compensation remedy آپ کوئی legal remedy لینا چاہتے ہیں کوئی relief claim کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے الگ سے پلینٹ میں لکھنی ہے اسی لئے آپ جو کوئی بھی پلینٹ دیکھیں گے ریلیف فاؤنڈ اون سپریٹ گراؤنڈ کے جو آپ کا ریلیف ہے نا وہ فار اگزیمپل سپریٹ گراؤنڈ یا سپریٹ causes of action پر ہیں سپریٹ گراؤنڈ یا causes of action کو آپ نے ملایا ہے causes of action جو ہے وہ کس رول کے تحت ملائے جا سکتے ہیں order two گھر پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے اس کے خلاف آپ نے سپیسیفک پرفارمنس کا بھی سوٹ کیا ہوا ہے اس طرح اس کے پاس آپ نے کانٹریکٹ کیا تھا اور وہ کانٹریکٹ بھی بریج کر دیا آپ نے اس کو گاڑی دی تھی گاڑی بھی واپس نہیں کر رہا ایک اس بندے کی ہے یعنی کہ ایک بندے سے آپ نے کئی جگہ پر ریلیف کلیم کرنا ہے تو کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ایک پیرگراف کے اندر ڈال دیں گے نہیں بلکہ جہاں تک ممکن ہو ٹھیک ہے مطلب یہ سارے قوز آف ایکشن جو وہ آپ کے ایک کیس ایکشن لکھ سکتے ہیں لیکن جہاں تک ممکن ہو آپ کیا کرنا ہے کہ ان تمام گراؤنز کو الگ لکھنا ہے اور اس حوالے سے جو آپ ریلیف کلیم کر رہے ہیں ان کو بھی الگ لکھنا ہے تاکہ سمجھ آسکے کہ یہ گراؤنز ہیں اور ان گراؤنز پر ہم یہ آف ایڈمیٹنگ پلینٹ کے حوالے سے پروسیجر آف ایڈمیٹنگ آہ پلینٹ یعنی کہ پلینٹ کے ایڈمیٹ کرنے کا کیا پروسیجر ہے تو سب سے پہلی چیز کی جتنی بھی آپ ڈکومنٹ ہیں آپ کے وہ تمام ڈکومنٹ جن پر آپ ریلائے کر رہے ہیں وہ آپ پلینٹ کے ساتھ لگا دینے ہیں پھر آپ کی جو پلینٹ ہے جو آپ کا دعویٰ ہے جتنی ڈیفینڈنٹ ہیں اس میں یعنی کہ اتنی کاپیاں اس کی کروانی ہے جتنی ڈیفینڈنٹ ہیں پانچ لوگوں کے خلاف آپ کیس کر رہے ہیں تو پانچ جو ہیں وہ آپ نے پلینٹ کپیوں کرنے کی ضرورت نہیں بس آپ اس کا ایک شارٹ سٹیٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں اسی طرح پلینٹ کے ساتھ جو سمونز کے ڈرافٹ ہوتے ہیں آپ نے جمع کروانے ہیں پلس اس کے لئے جو پوسٹل چارجز ہوتے ہیں اس طرح اگر 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 مائنر یا ان سمون چھایا ہوتا ہے تو وہ بندہ یہ ساری چیزیں چیک کر کے وہ پر سائن کر دیتے ہیں کہ ہم نے ساری چیزوں کا جائزہ لے لیا ہے سارے ڈاکومنٹ آپ کے پورے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جج صاحب تو اکثر یہ کام کرتے نہیں ہے وہ تو بس صرف باقی دوسرا بندہ چیک کر کے نا جی ساری سامنے رکھ دیتے ہی سائن کر نی کے لیے اس کے بات ہیں رول ٹین جو کے ریٹرن آف پلینٹ کے حوالے سے بہت امپورٹن ہے یہ تو پورا ایک الگ ٹاپک ہے اور اس کے بات ہیں جو کے ریجیکشن آف پلینٹ کے حوالے سے ہیں یہ دونوں الگ الگ سے ٹاپک ہیں ریٹرن آف پلینٹ کیا ہے ریٹرن آف پلینٹ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا سیول کیس کسی ایسے عدالت میں لے کر جائے جس عدالت کے پاس سننے کا اختیار ہی نہیں ہے اس عدالت کے پاس جوریس ڈکشن ہی نہیں ہیں اس کیس کا بات کی سمجھ جاری ہے نا دیکھیں آپ کے قانونی شہادت کا پیپر جو ہے اس میں آپ کے چالیس مارچ آئے ہیں جو آپ نے فیل کر دیا اب آپ وہ پیپر جو ہیں کس کے پاس لے کر جائیں گے کیا سی پی سی پی 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 سی میرے پاس مت آؤ آپ جاؤ اپنے پروفیسر کے پاس قانونی شہادت والے کے پاس جاؤ ان سے بات کرو ری چیکنگ بغیرہ جو بھی آپ کا ایشو ہے اس طرح اگر کوئی بھندہ جو ہیں وہ سی گلت فورم پر لے کے جائے اپنا کیس کسی غلط عدالت میں لے کر جائے غلط عدالت کا مطلب ایسی عدالت جس کے پاس جوریس ڈکشن نہ ہو کمنٹ میں یہ مت لگ دینا یا مجھے میسیج مت کر دینا کہ غلط عدالت کیا ہوتی ہے تو غلط عدالت کا مطلب غلط فورم ایک ایسی فورم جس کے پاس جوریس دکشن ہی نہیں ہے بات کی سمجھ آ رہی ہے نا دیکھیں ایک پروپٹی لاہور میں ہے جو پلات ہیں وہ لاہور میں ہے تو اس کے حوالے سے کیس بھی آپ نے لاہور میں کرنا ہے وہ کیس آپ کراچی میں نہیں کریں گے اگر کراچی میں کریں گے تو یہ پروپٹی تو یہاں ہے نہیں یہ تو لاہور کیس بنتا ہے ٹھیک جی تو ریٹرن آف پلینٹ کا یہ کونسیپ ہے اور جب بھی جو ہے وہ عدالت پروپر کوٹ کی لیے یہ چیز ریٹرن کرتی ہے تو اس آرڈر میں جو ہے وہ کچھ چیزوں کا لکھنا ضروری ہے جیسے کہ یہ پلینٹ کب آیا یعنی کہ پلینٹ کا ڈیٹ ڈیٹ آف پریزنٹ ایسین ٹھیک ہے جی اور کون لے کر آئے تھا پلینٹ ایسی کا نام وغیرہ یا جو پارٹی جو ہے اس کو لے کر آئی تھی سمجھ جا رہی ہے بات کی دو چیزیں یہ ہو گئی اس کے بعد ریزن آف آف یا ریزن ریٹرننگ آف پلینٹ کہ بھئی میں یہ جو پلینٹ واپس کر رہا ہوں تو اس کی پیچھے وجوہات کیا ہیں اور جس تاریخ کو واپس کی جاری ہیں یہ ساری چیزیں اس میں منشن ہونا ضروری ہیں اس کے بات ہے ریجیکشن آف پلینٹ ایک پلینٹ جو وہ کب ریجیکٹ کیا سمجھے تھی کہ کاؤز آف ایکشن جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے اگر تو کاؤز آف ایکشن آپ نے ڈس نہیں کیا تو اس گرون پر جو وہ آپ کا جو پلینٹ ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے کاؤز آف ایکشن کا مطلب بنائے دعویٰ کس گرون پر آپ آئے کیا ہے جی جو آپ کا ریلیف ہے وہ کیا ہو وہ انڈر ویلیوٹ ہو انڈر ویلیوٹ کا کیا مطلب ہے دیکھیں آپ کا جو بھی ریلیف ہوتا ہے نا آپ نے اس کی صحیح ویلیویشن کرنی ہے کہ اس کی کتنی قیمت بنتی ہے اس کی قیمت بنتی ہے تین لاکھ آپ اس کی قیمت لگا دیتے ہیں ایک لاکھ تاکہ کوٹ فیس سے بچ سکیں تو عدالت کیا کری گئے اس میں آپ کو ٹائم دیا جائے گا اگر اس کے بعد بھی آپ نہیں کرتے ٹائم کے بعد بھی تو اس گراؤن پر آپ کا پلینٹ ریجیکٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے جی نمبر تری نمبر تری ہے کہ آپ نے صحیح ویلیویشن تو کر دی ہیں لیکن انسفیشنٹ سٹیم پیپر لگائے ہیں انسفیشنٹ سٹیم پیپر مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو مطلب پراپٹی تھی جو ریلیف تھا اس کی صحیح ویلیویشن تو کی اب آپ نے اس پر کوٹ فیس جمع کروانی ہے لیکن جو کوٹ فیس ہے وہاں پر دیفیشن سی ہے آپ نے کوٹ فیس جمع بن رہی ہے لیکن آپ نے جو کوٹ فیس جمع کروائی ہیں جو سٹیم پیپر جمع کروائے ہیں تو جو آپ نے سٹیم پیپر جمع کروائے ہیں وہ تین ہزار کے کروائیں چار ہزار پانچ جتنی بھی ہیں لیکن پندرہ ہزار سے کم ہے تو ایسے انسفیشن سٹیم پیپر ہے نا آپ کو سفیشن سٹیم پیپر جمع کروانی چاہیے تاکہ آپ کی کوٹ فیس پوری ہو سکے اب اگر آپ نے انسفیشن سٹیم پیپر جمع کروائے ہیں تو ایسے کیس میں بھی آپ کو عدالت ٹائم دی گی جیسے وہاں پر دیکھی ہیں اگر آپ اس ٹائم میں یہ دور نہیں کرتے تو آپ کا پلانٹ ریجیکٹ ہو سکتا ہے اور لاسٹ کیا ہے یہاں پر جی اگر کوئی سوٹ جو ہے وہ بارڈ بائی لا ہو یعنی کہ قانون نے آپ کو منع کیا ہے ایسا کیس کرنے سے جیسے کہ سیکشن 11 ہے ریس جو نکھا ایک کیس عدالت نے ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیا ایک کامپیٹن کوٹ نے اس کا فیصلہ کر لیا تو دوسری جو کوئی بھی عدالت ہوگی وہ اس کا ٹرائل نہیں کر سکتی سمجھ یہ اس کا مطلب جو ریس جو ڈیسائیڈ کیس ہے کوئی عدالت اس کو انٹرٹین نہیں کرے کی اس لئے وہ بارڈ بائی لاغ ہے اور بارڈ بائی لاغ کو عدالت نہیں ریجیکٹ کر دینا ہے اب رول ٹویل کیا کہتا ہے رول ٹویل کہتا ہے کہ جب بھی کوئی پلینٹ ہوگا تو آسکتے ہیں یہ چیز آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی عدالت جو ہے وہ کسی بھی پلینٹ کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تو جس گرون پر آپ عدالت میں آئے ہیں جو آپ کا کیس دائر کر سکتے ہیں فریش سوٹ لے کر آ سکتے ہیں اگر وائز آپ دیکھیں نا تو ایک کاؤز آف ایکشن پر ہم صرف ایک بار کیس کر سکتے ہیں لیکن یہاں چونکہ میرٹ پر اس کیس کو نہیں سنا گیا ٹیکنیکل گرون پر جو ہے اس پلینٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا تو آپ اس کاؤز آف ایکشن پر جو نیو یعنی فریش سوٹ جو ہے وہ عدالت میں انسٹیٹوٹ کر سکتے ہیں یہ قانون آپ کو اس سے نہیں روک تا یہ بہت امپورٹن ہے اس طرح کے انسٹیٹوٹ جو ہیں وہ اکثر پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ گرون ز بہت روول 11 اس گرون یا اس گرون گرون نہیں گرون 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 تو اس میں جو آپ نے غلط گرون ہو گا وہ چوز کرنا ہو گا کیونکہ اس گرون پر جو ہیں وہ پھر ریجیکشن نہیں ہو سکتی اچھا اس کے بعد ہے 14 روول 14 کیا کہتا ہے کہ پروڈکشن آف Sofia l وا کیا پروڈکشن آف ڈکومنٹس آن وچ پلینٹیف palm aan حس کے لیے اگر تو یہ ڈاکومنٹس پلینٹیف کے پاس ہیں تو پلینٹیف نے وہ ڈاکومنٹس عدالت کے سامنے پروڈیوز کر دینی ہے ایک لسٹ آف ڈاکومنٹ لگا کے کہ بھئی یہ ڈاکومنٹس ہیں ان پر میں ریلائے کر رہوں اور یہ عدالت کے سامنے ہیں اگر تو یہ ڈاکومنٹس پلینٹیف کے پاس نہیں ہیں تو پلینٹیف نے بتا دینے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹس ان پر میں ریلائے تو کر رہا ہوں لیکن یہ میرے پاس نہیں ہے یہ میری قبضے میں نہیں ہے میری اختیار میں نہیں ہے میری پاس نہیں ہے نیدر ان مائی پاور نور ان مائی پوزیشن اور رول فیفٹین یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ڈکومنٹس پلینٹیف کے پاس نہیں ہیں اور پلینٹیف کو پتا ہے کہ یہ ڈکومنٹس کس کے پاس ہیں تو پلینٹیف نے یہ چیز لکھ دینی ہے ٹھیک ہے کہ یہ ڈکومنٹس کس کے پاس ہیں جیسے کہ اکثر ہوتے نا کہ وہ کہتے ہیں جی فرد ہیں یا فور اگزمپل پٹواری کے پاس یہ ریجسٹر بغیرہ ہے تو وہ وہاں پر لکھ دیتا ہے کہ یہ ریونیو ریکارڈ میں ہیں ڈاکومنٹ یا سکول ریکارڈ میں ہیں گورنمنٹ ریکارڈ ہیں بغیرہ بغیرہ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک جو ہے وہ سٹیٹمنٹ لکھ دینی ہے سکسٹین کیا کہتا ہے سکسٹین ہیں جی رولز آ سوری سوٹس آن لاس نگوشیابل انسٹرومنٹ سوٹس آن لاسٹ نگوشیابل انسٹرومنٹ نگوشیابل انسٹرومنٹ کون سے ہوتے ہیں دیکھیں جیسے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں یا میڈیکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں اسی طرح کچھ لیگل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ایسے آلات جن پر آپ لیگل کمیونکیشن کر سکتے ہیں ایسے ڈاکومنٹس جو کہ لیگلی آپ یوز کر سکتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں نگوشیابل انسٹرومنٹ ہے سوالے سے پورا ایک قانون ہے نگوشیابل انسٹرومنٹ ایک اب کوئی بھی ایسا نگوشیابل انسٹرومنٹ جس پر آپ کا پورا کیس بیس کرتا ہے جس پر آپ ریلائے کر رہے ہیں لیکن آپ کا وہ جو نگوشیابل انسٹرومنٹ ہے وہ کہیں کھو چکا ہے جیسے کہ ابھی سے علاوہ آیا تھا تو بہت سارے لوگوں کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ کھو گئے ہیں یا کوئی نیچرلی جو ہے مطلب کوئی زلزلہ وغیرہ آ جاتا ہے یا چھوری ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کا کوئی بھی ایسا نگوشیابل انسٹرومنٹ کھو چکا ہے اور آپ اس پر ریلائے کر رہے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے عدالت میں جو ہے وہ سیکورٹی جمع کروانی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ بیسکلی آپ نے عدالت کو گرنٹی دینی ہے سیکورٹی جمع کروانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے عدالت کو ایک گرنٹی دیں اور عدالت کو مطمئن کریں عدالت کو کیا کرنا ہے مطمئن کرنا ہے سیٹسفائی کرنا ہے کہ یہ ڈکومنٹ ہے اس پر میں ریلائے کر رہا ہوں but it has been lost یہ میں کھو چکا ہوں گم ہو گیا ہے سیلاب میں بے گیا ہے زلزلے میں خراب ہو گیا تھا چوری ہو گی تھی یہ دیکھیں جناب اس کا یہ فائی آر ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی پھر آپ کا سٹانس ہوتا ہے اس حوالے سے تو آپ نے وہ چیزیں وہاں پر عدالت کو جو ہے وہ بتا دینی ہے ٹھیک ہے اور آپ اگر عدالت آپ کی جو سٹانس ہے آپ کی جو بات ہے اس سے سیٹسفائیڈ ہے اس سے مطمئن ہے تو آپ جو ہیں وہ اس کے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں پھر اس کے بات ہیں جی shop book for example کوئی register ہے اس میں آپ کسی چیز پر ریلائے کر رہے ہیں کہ یہ جو register ہے نا اس میں یہ فلاں attendance جیسے کہ government جو ادارے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں attendance سب کی لگائی جاتی ہیں یا جیسے آپ لوگ دیکھیں تو پٹھواری جو ہیں وہ ایک پورا register لے کر آتا ہے عدالت میں اب دیکھیں کوئی بھی بندہ جو کسی بھی ایسے مطلب پورے register پوری کسی book entry جہاں جس میں ہوتی ہیں یا اس میں کوئی record ہوتے ہیں اس پر ریلائے کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کو پورا record تو نہیں نا چاہیے نا پورا register چاہیے وہ ایک خاص page پر ایک خاص چیز پر جو ہے وہ اس کا stance ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ اس پر ریلائے کر رہا ہوتا ہے تو ایسے case میں کیا ہوگا کہ جتنا بھی جو وہ original register ہوتا ہے اس پورے register کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے produce کیا جاتا ہے عدالت اس particular page کو match کرتی ہیں اس کی copy آپ produce کرتے ہیں جیسے دیکھیں ہم فرد کی copy دیتے ہیں فرد ہوتی ہے نا جو پٹھواری ہمیں بنا کے دیتا ہے وہ کیا ہے وہ actually نقل بمطابق اصل یعنی کہ یہ دیکھیں for example ایک register ہوتا ہے اس طرح ٹھیک ہے پورا register اور جو پٹھواری ہے وہ آپ کو اس طرح ایک page پر فرد بنا کے دے دیتا ہے وہ فرد آپ عدالت میں پیش کرتے ہیں پھر پٹھواری کو بلایا جاتا ہے وہ اپنا register لے کر آتا ہے عدالت اس فرد کو match کرتی ہیں اس register کے ساتھ جیسے وہ عدالت مطلب satisfy ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے تو وہ register واپس کر دیا جاتا ہے copy اپنے پاس رکھی جاتی ہیں یہ basically rule seventeen یہ کہتا ہے ٹھیک ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا مطلب کوئی register وغیرہ ہے تو اس کے جو relevant حصہ ہیں اس کی copy آپ نے عدالت میں produce کر دینی ہیں اور جو باقی original ہیں تو عدالت اس کو دیکھ کی جو ہے وہ واپس کر دی گی اچھا rule eighteen یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی document جو کہ آپ for example plant کے وقت پیش نہیں کرتے اور نہ ہی اس کا ذکر جو ہے وہ آپ list of documents میں کرتے ہیں تو بعد میں ایسا کوئی بھی document جو ہے وہ آپ اپنے stance کیلئے use نہیں کر سکتے نہ ہی آپ اس پر evidences دے سکتے ہیں ہاں اگر عدالت آپ کو اجازت دے دے تو وہ ایک الگ بات ہے otherwise جو ہیں وہ پھر آپ اس پر use نہیں کر سکتے rule nineteen جو ہیں وہ یہ address کے حوالے سے ہیں بہت important ہے کہ جب بھی آپ plant جمع کراتے ہیں تو plaintiff جو ہیں وہ اپنے addresses دے گا ٹھیک ہے اسی طرح for example اگر کوئی petition ہے original petition ہے تو وہاں پر petitioner بھی اپنے addresses جمع کروائے گا کس purpose کیلئے تاکہ کوئی اگر عدالت جو ہیں وہ summon دینا چاہتی ہیں کوئی notice دینا چاہتی ہے کوئی اطلاع دینا چاہتی ہے تو عدالت کے پاس plaintiff کا یا plaintiffs کے addresses موجود ہو اسی لئے ہر plant کے ساتھ جو ہے وہ ایک چیز لگائی جاتی ہے جسے ہم کہہ دے ہیں فرد پتہ جہاں پر سارے جو plaintiffs ہوتے ہیں ان کے addresses لکھے جاتے ہیں کہ یہ نام اور ان کا یہ house number street number town وغیرہ وہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں rule twenty rule twenty یہ کہتا ہے جی nature of address جو آپ address فائل کرتے ہیں وہ کیا ہو جی وہ ضروری ہے کہ district court کی jurisdiction میں ہو جہاں پر آپ نے جو ہے وہ case دائر کیا ہے یا جہاں پر plaintiff رہتا ہے ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ district court کی jurisdiction میں ہو جہاں پر آپ نے جو ہے وہ case فائل کیا ہے اس کے بعد ہے rule twenty one rule twenty one آپ کو consequences بتاتا ہے کہ اگر آپ یہ فرد پتہ جو ہے وہ جمع نہیں کرواتے اگر آپ یہ addresses جمع نہیں کرواتے تو اس کے consequences کیا ہوں گے اس کے consequences یہ ہوں گے کہ آپ کا جو case ہیں وہ پورے کا پورا کیا ہو سکتا ہے وہ پورے کا پورا dismiss ہو سکتا ہے صرف اس ground پر کہ آپ نے جو ہے وہ کیا نہیں کیا آپ نے یہ چیز جمع نہیں کروائی اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ بلکل کلیر الفاظ میں لکھا ہے کہ where a plaintiff or petitioner fails to file an address for service he shall be liable to have his suit dismissed or his petition rejected بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اگر plaintiff جمع نہیں کرواتا تو اس کا suit dismiss ہو سکتا ہے petitioner ہے تو اس کی کوئی بھی application جو ہے وہ reject ہو سکتی ہے اگر plaintiff addresses جمع نہیں کرواتا یعنی کہ addresses نہیں بتاتا عدالت کو تو اس کا case is grown پر dismiss ہو سکتا ہے petitioner ہے petition کے ساتھ اس نے یہ چیزیں نہیں لگائی تو اس کی جو application جو petition ہے وہ reject ہو سکتی ہے route 22 یہ کہتا ہے کہ for example اس نے جو addresses وغیرہ جمع کروائے عدالت نے کوئی notice دیا کوئی summon دیا لیکن وہ اس کو نہیں ملا وہ اس کو نہیں ملا تو عدالت نے جو ہے وہ پھر سے summon یا notices جو بھی ہیں وہ پھر سے جاری کر دینے ہیں اس کے اگر کسی نے کوئی وکیل وغیرہ جو ہے وہ انگیج کیا ہے تو ان کو بھی یہ services دیے جاتے ہیں اور یہ چیز ویسے ہم اس سے پہلے بھی جو ہے وہ پڑ چکے ہیں کہاں پر ہم نے یہ پڑھاتا کہ ہم نے order three rule five میں کہ جہاں کہیں پر بھی وکیل کو انگیج کیا جاتا ہے تو ان کو بھی یہ notices یا summon وغیرہ دیے جا سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ لوگ دیکھیں نا یہ ہائی کوٹ میں تو ہائی کوٹ کی یہ جتنی بھی notices ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ایڈوکیٹ کی پاس ہی آتے ہیں نا وہ جو جس نے دعویٰ ذائر کیا ہیں یا جس کی کوئی petition وغیرہ ہوتی ہیں اس کے پاس تو جاتی نہیں ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ وکلا کے پاس آتی ہیں اچھا اس کے بعد ہیں جی 24 24 یہ ہیں کہ change of address change of address کا مطلب یہ ہے کہ اگر plaintiff یا petitioner اپنی جو رہائش ہے اس کو change کر لیتے ہیں وہاں سے وہ shift ہو جاتے ہیں ہیں یا ان کی کوئی posting وغیرہ ہو جاتی ہیں تو اس change سے اس تبدیلی سے یعنی کہ یہ جو ان انہوں نے address change کیا ہے اس سے وہ عدالت کو آگاہ کرے گی کہ ہمارا یہ address جو ہے وہ change ہو سکتا ہے change ہو گیا ہے اس کے بعد ہیں 25 کہ 25 یہ کہتا ہے کہ یہ جو summons یا notices جاری ہوتے ہیں عدالت جو یہ جاری کرتی ہیں ان کے addresses وغیرہ پر بجواتی ہیں تو اس کے لیے عدالت جو ہے وہ کوئی بھی طریقہ کار اپنا سکتی ہے جو کہ عدالت کو suitable لگتا ہے ایک تو طریقہ کار ہیں جو پورے سی پی سی میں دیا ہوئے لیکن اس کے بغیر بھی اگر عدالت کو یہ راستہ اپنانا چاہتی ہے تاکہ یہ summons یا notices جنتی سے پہنچ سکے یا particularly اس بندے کے پاس یہ پہنچ سکے جو کہ عدالت چاہتی ہے جس بندے کو تو اس کے لیے عدالت کوئی بھی طریقہ بکار اپنا سکتی ہے اور اس کے بات ہیں rule 26 اسے ہم کہتے ہیں list of legal hairs یا legal representatives جس طرح ہر پلینٹ کے ساتھ ایک فردیں پتہ جمع کروائی جاتی ہیں addresses جمع کروائی جاتی ہیں اسی طرح ہر جو پلینٹ ہیں جو دعویہ ہیں اس کے ساتھ جمع کروائی جاتی ہیں فہرست وارثان یا فہرست ورثا یہ اس لیے جمع کروائی جاتی ہیں کہ کیونکہ دیکھیں جو civil cases ہوتے ہیں وہاں پر property ہی involved ہوتی ہیں rights involved ہوتے ہیں جہاں پر compensation ہوتی ہیں تو جو property ہی ہمیشہ devolve ہوتی ہیں ایک بندہ اگر مر جائے تو اس کی property اس کی legal hairs کے پاس جاتی ہیں تو 26 یہ کہتا ہے کہ ہر پلینٹ کے ساتھ ایک فیرست جمع کروائی جائے گی legal hairs کی کہ اگر plaintiff مر جائے ٹھیک ہے تو اس کی موت کی صورت میں کون بندہ جو ہے وہ اس سوٹ کو continue کرے گا وہ اس کی جگہ plaintiff بنے گا اس کی جگہ party جو ہے وہ بندہ کیا کرے گا جی وہ party بندہ بن جائے گا وہ بندہ جو ہے وہ party بن جائے گا اتنی تقاوت ہوتی ہیں court کے کام کی وجہ سے پھر آج کل آپ کو پتے ہیں وہ election بغیرہ ہو رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے ہیں یہ چیزی جو ہے وہ ہو جاتی ہیں ان چیزوں کو mind نہیں کرنا بندہ جو ہے وہ کیا ہے وہ party بن جائے گا یعنی کہ اگر plaintiff جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کی موت کی صورت میں کون جو ہے وہ اس کیس کو continue کرے گا اس کیس کو آگے لے کر چلے گا plaintiff نے یہ list دینی ہوتی ہے اگر plaintiff اپنے legal hairs کی list نہیں دیتا تو plaintiff کوئی ایک ایسا بندہ بھی nominate کر سکتا ہے اس کا نام اور address وغیرہ دے کر کہ میرے مرنے کی صورت میں یہ جو nominated بندہ ہے نا یہ آپ کو میری الرس کی list provide کرے گا ٹھیک ہے جی اور یہ جو list ہوتی ہیں تو اس میں کوئی changes وغیرہ بھی کی جا سکتی ہیں اگر plaintiff چاہے تو اس میں changes بھی کر سکتا ہے لیکن اگر وہ changes وغیرہ نہیں کر سکتا تو یہ جو پورا list ہوتا ہے یہ اس suit میں اس suit کے بعد جو appeal ہوتی ہیں یا جو revision file کی جاتی ہیں یا جو کوئی بھی review یا کوئی اور petition کوئی application file کی جاتی ہیں یہ سب کی لیے ہیں یعنی کہ یہ اس suit کی لیے true dependency of that suit یا for example appeal ہے revision ہے review ہے کوئی بھی اور petition کوئی بھی اور application ہے تو وہاں پر یہ جو list of alerts ہیں یہ چلتی جاتی ہیں یہ enforceable ہوتی ہیں اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا unless کے plaintiff جو ہیں وہ اس کو change کر لے تو یہ تھا ہمارا order 7 اس حوالے سے آپ کو کوئی بھی question ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں i hope's ہو کہ یہ clear ہو چکا ہے جو جو important points ہیں وہ آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون کون سے اس میں important points ہیں next جو lecture ہے وہ ہمارا order 8 پر ہوگا لیکن اس سے پہلے یہاں جس جس کا جو کوئی بھی question ہو کوئی بھی ایسا point جو کہ آپ لوگوں کو اس order میں سمجھ نہیں آیا یا شاید میں صحیح طریقے سے آپ کو convey نہیں کر پایا یا ویسے بھی آپ confuse ہو چکے ہیں کیونکہ ویسے بھی آج کل log hit پال سارے confuse ہو چکے ہیں ایک تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو tension کس چیز کی ہیں مجھ تو یہ سمجھ نہیں آتی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جلتی کس چیز کی مطلب جس سے بھی پوچھو وہ کہتا ہے میں نے تیاری نہیں کی ابھی تک تو میں نے بکی نہیں کھولی میں تو صرف lectures لیتا ہوں جتنی بھی یہ آپ لوگ ہیں میں جب بھی آپ سے کہتا ہوں کہ test ہوگا تو آپ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہو اور test اور ہر بندی کو اس چیز کی جلتی ہے کہ get کا announce ہونا ہے لیکن یہاں موق test نہیں دینے آپ نے اور ان کی جلتی ہیں تو پتہ نہیں وہ کہتا ہے نا انسان کسی حال میں ہوش نہیں رہتا ابھی اگر get announce ہو جائے تو پھر آپ نے جو ہے وہ اسمان سر پر اٹھا لینا ہے زمین جو ہے وہ آپ نے پار دینی ہے test announce ہو گیا ہے سر جلتی جلتی سے سلیبس cover کروائیں ابھی جب میں آرام آرام سے ہم یہ lectures کر رہے ہیں تو ابھی آپ لوگ تیاری نہیں کر رہے ہیں anyways کیا کر سکتے ہیں آپ کی مرضی خیر جس کا جو کوئی بھی question ہو سو please ask